اسلام علیکم ایرون کیسے ہم سب لوگ ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دباؤں سے پتہ نہیں آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن میں ٹھیک ہوں تو یہاں پر جنا آپ دیکھیں بریانی کو ندام آگیا تھا یہاں پر میں بریانی کی پھر یہ ہلا رہی ہوں تہے تو کیونکہ یہاں پر نہ میری کزن زائم ہی تھی تو پھر ہم لوگوں نے دینر کرنا تھا تو یہ دینر کی پرپریشن ہو رہی ہے بس اور آپ لوگ سنائے کیسے آپ لوگ کیا چاہے آج کل آپ لوگ کی زندگیوں میں تو یہاں پر دیکھیں جی ہاں دینر ریڈی ہو گیا تھا بھندی چکن تھا صاحب میں بریانی تھی ساتھ میں کٹلرز تھے صاحب میں فرائیڈ چکن تھا صاحب میں دہی بلے سے نئی کٹلرز نہیں تھے بس یہی کچھ تھا تو الحمدللہ دینر بہت اچھا ہو گیا تھا اور آپ لوگ کو دیکھیں پتہ چاہ رہا ہوں کہ کتنے مزے دار کھانا لگ رہا بریانی اس دن اتنی اچھی بنی تھی کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ کئی چیزیں بہت مزے کی بان جاتی ہیں تو یہ والینہ وہی چیز تھی بہت اچھی بنی تھی اچھا یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ نکاح کس کا تھا کیونکہ میں سے کافی لوگ پوچھے تھے کہ کس کا نکاح تھا بھی میں نے لاس ویڈیو اپلوڈ کیا نا جو تو اس پر بیسیکلی میں نے وائس آفن نہیں کیا کیونکہ اس پر اوریڈی وائسیز تھی لیکن اس میں یہ منچن نہیں تھا کہ نکاح کس کا تو میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ کس کا نکاح تھا اور ہم لوگ اس دن یہ دیکھیں یہ نیکس دے کا ویلوگ ہے یہاں پر ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور یہ فرائیڈے کا دن تھا یہاں پر ہم نے پہلے ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ آج ہم نے نکاح پر جانا تھا تو جلدی اٹھ گئی تھی میں جلدی اٹھ گئی تھی تو یہاں پر دیکھیں ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں پھر نماز وغیرہ پھر یہاں پر اس کے بعد ہم چائے پیئیں گے اور اس کے بعد ہم نکاح پر جائیں گے میری پوپو کی بیٹی کا نکاح تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرا لازٹ جو ویلوگ ہے وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں بہت اچھا ہے اور یہاں پر دیکھیں ہم لوگ بہت بہت تھے بس یہاں پر بیٹھے رہے تھے اور اتنی پیاری آمنہ لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ اللہ اس کے نصیب اچھے کریں اور بہت مزے کا تھا سب کچھ کھانا بھی سب کچھ بہت اچھا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویلوگ نہیں دیکھا تو آپ لوگ جائیں اور میرا لازٹ ویلوگ دیکھیں آپ لوگ کو بہت مزے آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر دیکھیں اس سے بھی نیکس ڈے کا ویلوگ ہے یہاں پر میری نا حالہ نے آنا تھا تو یہاں پر میں بس اس کی پرپریشن کر رہی تھی میں نے یہاں پر نا کول سینویچز بنانے تھے تو اس کے لئے یہاں پر میں نے نا چکن کو بوائل کر لیا تھا اس کے بعد نا اسے شیڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے نا ایکس بوائل کر لیا تھا ایکس بوائل کرنے کے بعد اسے چاپ کر لیا تھا ٹھیک ہے موٹا موٹا سا نا چاپ کر لینا آپ نے ٹھیک ہے چکن شیڈ کرنے کے بعد اس میں میونیز ڈال دینی ہے اور تھوڑی سی کریم ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اسے مکس کر دینا اچھا ہے اس ٹیچ پہ ہم نے ایکس نہیں ایڈ کرنے کیونکہ جب ہم ایکس ڈال کے اسے مکس کریں گے تو وہ پھر ایکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ میش ہو جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ ایکس ڈالے ہوئے ہیں یا نہیں ڈالے ہوئے تو یہاں پر دیکھیں جی ہم نے چکن کو جب اچھے سے میش کر لینا نا اور میش یہ اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ میونیز اور چکن کو جب ہم مکس کریں گے نا تو وہ چکن ہو زیادہ میش ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے نا اس میں نمک اور کالی میچ ڈال دینی ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے بعد پھر اس میں ایکس ڈال دینی ہے ٹھیک ہے ایکس ڈالنے کے بعد ہم نے اسے زیادہ مکس نہیں کرنا کیونکہ ہمیں ایکس جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے چنکی سے چاہیے زیادہ میش نہیں چاہیے تو یہاں پر میں نے بریٹ لے لی تھی بریٹ کو ہم نے کٹ کر دینا سائٹ سے اور یہاں پڑھنا پھر ہم نے کیچپ لگا دینی ہے آپ جونسی مرضی سوس آپ لوگ کو پسند ہے آپ لوگ وہ لگا لیں یہاں پہ میں نے کیچپ لگا دی تھی کیونکہ میونیز تو اوریڈی چکن میں ایڈ کی بھی تھی تو یہاں پہ میں سوچ ہے ٹومیٹو کیچپ لگا دیتے ہیں آپ لوگ مسترد سوس لگا لیں چلی کیچپ لگا لیں جو بھی whatever you want تو وہ لگانے کے بعد ہم نے یہ جو مکسچر ریڈی کیا تھا تو یہ جو ہم نے سپریٹ کر دینا یہاں پہ میرا موڈ تو یہی تھا کہ میں ایک کول سینڈوی چیز بناوں گی لیکن پھر میں نے اینڈ ٹائم پہ تھوڑا تھوڑا ستہوے پہ توز کر دیا تھا تو اس سے ذرا ایک کرنچی سا وہ فلیور کریم کرنچی سا ایک ٹچ آ گیا تھا اس میں اندر سے کول تھا اور باہی سے یہ تھوڑا سا جو تھا ہر سرونگ کرتے کرتے تو یہ بھی تھنڈا ہی ہو گیا تھا لیکن بہت مزے کا بنا تھا تو یہاں پہ میں نے ونگز بنانے تھے ہنی ونگز اس کے لئے میں نے ونگز کو میرینیٹ کر لیا تھا اس میں میں نے مستر ساوس ڈالی تھی سرکہ ڈالا تھا نمک ڈالا تھا کالی مرچ اور ساتھ میں جی ہم نے ڈال دینا ہے کالی مرچ ڈال دینی ہے اور کٹی لال مرچ ڈال دینی ہے سرکہ سویا ساوس وغیرہ ڈال دینی ہے اور یہ جو سٹرپس تھی انہیں بھی میں نے سیم میرینیشن سے میرینیٹ کیا تھا یہ دونوں چیزیں میرینیٹ کر دینی پراتھر رول کے لئے اور ساپ میں ہنی ونگز اور یہ جو ہے یہ میں نے برٹر فلائی چکن بنانا تھا اس کے لئے میرینیٹ کیا تھا اس میں میں نے ڈال دیا تھا سرکہ اور ایک انڈا ڈال دیا تھا کون فلور ڈال دیا تھا نمک کالی مرچ ڈال دی تھی اور ساتھ میں جی کٹی لال مرچ ڈال دی تھی تو یہاں پر دیکھیں یہ فرائیڈ چکن ہے فرائیڈ چکن کے لیے میں نے پانی لے لیا تھا اس میں چکن ڈال دیا تھا اس میں میں نے سارے سپائسز ڈال دیا تھے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ میں یہ میں نے کٹلٹس بنانے تھے اور اس کے لیے میں نے کٹلٹس کے لیے آلو اور چکن کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ہمارا جو فرائیڈ چکن تھا نا وہ یہاں پر دن ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا اچھا جب ہم اس میں ہلکا سا پانی چھوڑ دیتے ہیں نا پھر ہمیں بیسن میں پانی ایڈ کرنے کی نا ضرورت نہیں پڑتی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے نا ڈو بنا لی تھی اور اس کے پھر میں نے نا یہاں پر پیرے بنا کر رکھ دیئے تھے پراتھا رول کے لیے اور یہ پراتھا رول اتنے مزے کے بنے تھے نا کچھ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے نا میں نے اکیلے تو کرنا ہوتا ہے تو پھر میرے سے کچھ چیزوں کی ویڈیو سکپ ہو جاتی ہے تو نیکس میں آپ لوگ کو نا پراتھا رول کی رسیپی نا فل دوں گی تو آپ لوگ اس طرح سے رولز بنائیے گا بہت مزے کے بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی پھر ہمارا ٹی ٹائم ہو گئی تھا صاحب میں میں نے فرائیڈ نان بنا لیے تھے اور پھر ہمیں نا بہت مزایا تھا کھانے کا آپ لوگ بھی یہ رسیپی ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ لوگوں نے بھی تک نہیں کری تو ضرور میری نا رسیپیس ٹرائے کریں بہت مزے کی بنتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی آئس کریم ہم پھر اس کے پاک کھا رہے تھے انجوائے کر رہے تھے موسم اتنا مزددار ہو گیا تھا دیکھیں اللہ اللہ کی قدرت گرمیوں کا مہین مطلب گرمیوں کے مہینے چاہ رہے ہیں لیکن سردیوں والا وہ ہے نا موسم ہے بہت مزے کا یہ دیکھیں جناب لولیپوپ یہ دیکھیں اگر کسی نے تراؤزر کا ڈیزائن بنوانا ہو تو ضرور بنوانے ساتھ لولیپوپ کھائیں ساتھ لولیپوپ کھائیں اور ساتھ یہ بنوائیں یہ اوڈیجنل ماریا بھی بہننا ہی ننے تیرے لان بھی لگی یہ اوڈیجنل سفائر والی لڈکی بھی آئی ہی ہے یہ میری مائنر اصل میں تو جناب یہاں پر میں دوبائی سے پھر کچن میں آگئی تھی کیونکہ یہاں پر دینر کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ جو چیزیں بن گئی ہیں انہیں فائنل ٹچیز دیتے ہیں اور پھر دینر کے لئے انہیں ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے پھر اسی جو چکن میں یہ دیکھیں پانی چھوڑ دیا تھا نا اس میں ہم نے تھوڑا سا لیفٹ آور اسی میں ہم نے ویسن ڈال دینا اور یہ اتنے مزے کا سارا مسالہ ساتھ میں لگ جاتا ہے اور یہ نا بہت مزے کا فرائی ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے جو ونگز فرائی کرنا تھے اس کے لئے میں نے میدہ لے لیا تھا اس میں میں نے نمک ڈال دیا تھا اور ساتھ میں کٹی لال مچ ڈال دی تھی باس اس میں ہم نے اور کوئی بھی چیز نہیں ایڈ کرنی تو پہلے کوٹ کرنا ہے اس کے بعد تھنڈے پانی میں انہیں ڈوب کی لگوانی ہے اور اگین اسی میدے میں ہم نے کوٹ کر کے کرمز بنا لینا ہے ویری ایزی اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ایسے ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ونگز کو فرائی کر لینا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے ہلکی آگ پہ ہم نے فرائی کرنا اگر آپ تیز آگ پہ کریں گے تو یہ بائی سے جل جائیں گے اندر سے ویسے کچھے رہ جائیں گے تو پھر آپ لوگ کو فائدہ نہیں ہونا تو یہاں پر کٹلرز بھی میں نے بنا لیے تھے یہاں پہ ہنی ونگز کی سوس بنا رہی ہوں درک لے لیا تھا ساتھ میں ہری مرچے لے لی تھی نے کٹھی فرائی کر لینا ہے اور ساتھ میں ہم نے کیچپ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میرے سے آئل تھوڑا سا زیادہ چلا گیا تھا آپ نے بلکل ہلکا سا آئل لینا ہے میں نے بعد میں سپریٹ کر لیا تھا آئل کو اس کے بعد ہم نے اس میں کیچپ ڈال کے تھوڑا سا پکارنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ہنی ڈال دینا ہے اور آگ کو بند کر دینا اسے مکس کر لینا ہے اور ہنی کو ہم نے مکس اچھے سے کر کے تو ونگز کی اوپر ڈال دینا ہے میرے مو میں لٹرلی پان ہی آگئے اترے مزے کے بنے تھے نا اور یہاں پر دیکھیں چکن بھی فرائی ہو گیا تھا اور جی ہمارا دینر یہاں پر ہو گیا تھا ریڈی تو آپ لوگوں کو اگر آج کا بلوگ اچھا لگے تو آپ لوگوں نے ضرور لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے تمہیں لیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ